بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم ربی شرح علی صدری و عصر علی امری و حلوقتن باللسان ایف کہو قولی بہت شکریہ آپ تمام حضرات کی آمد کا پہلے سیگمنٹ کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں اس سیگمنٹ کا دورانیہ تیس منٹ ہے اور تیس منٹ میں غامدی صاحب سے کچھ جدید اور کے مسائل اور موضوعات پر تبادل خیال کے بعد آپ لوگوں کے سوالات لینا شروع کر دیں گے ہم اور سوالات آپ لکھ کے یہاں پر وارنٹیرز کے حوالے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آخری سیشن میں برہراست بھی آپ لوگ غامدی صاحب سے بات چیت کر سکتے ہیں غامد صاحب لوگوں کی طرف سے بھی اور بطور شاگرد میں اپنی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں پر آپ آئے آغاز کرتے ہیں گفتو کا پہلا سوال آج کے دور میں جو ہر جدید پڑھے لکھے انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے اور نہ بھی اٹھے تو اس کے بچے اس کے ذہن میں اٹھا دیتے ہیں اس سوال یہ ہے کہ اس وقت کائنات اور کائنات کے تمام قوانین کائنات کے اندر اٹھنے والی تحقیقات انسان کو ایک دوسرے زاویے کی طرف متوجہ کر رہی ہیں تھیوری آف ایولوشن ہو سروائیول آف فٹس کا قانون ہو ناثنگ سے کائنات کی ابتدا کی بحث ہو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے فیکٹس فیگر ایکسپیریمنٹس مشاہدے اور ایمپیریکل ایویڈنسز آ رہے ہیں جو کائنات کی توجیہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو مذہبی مقدمات پر کھڑے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا یہ سارے سائنٹیفک فیکٹ جب رکھے جاتے ہیں تو ایک مسلمان آگے سے ایمان بالغیب کی بات کرتا ہے پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے گا جب ہم کہتے ہیں کہ مذہب دین فطرت ہے قیامت تک کی حتمی ہدایت اور قطعی حجت اس کے اندر موجود ہے تو ہم اس جدید اہد کے اندر مذہب کی ریلیونس کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں اور جو نئے نئے سوالات نئے نئے مقدمات مذہب کے اوپر اٹھتے ہیں ان کا جواب دینے کی پوزیشن میں کیا آج مذہب کھڑا ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد المین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں اس مجلس کے منتظرین کا بھی شکر گزار ہوں اور حاضرین کا بھی کہ انہوں نے اس طالب علم کی معروضات سننے کا احتمال کیا ہے میں اس وقت عبر کے حصے میں ہوں جہاں کبوں بیش چالیس سال تک وہ انقلابات میں نے دیکھے ہیں جو علم فکر سائنس فلسفہ سواجیات اور عمرانیات پہ آئے ہیں میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں اور جس کو اسلام کہتے ہیں سب سے پہلے یہ بات ہر مسلمان پر بلکہ اس دین کو طالب انبانہ طریقے سے سمجھنے والے ہر شخص پر واضح ہونی چاہیے کہ یہ ادھیان میں سے ایک دین نہیں ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اس کا تعرف اس طرح کرایا ہے کہ جب اس کائنات کے پروردگار نے انسان کو انسانیت کا شعور دیا تو اس کے ساتھ ہی پیغمبری کا سلسلہ بھی شروع کر دیا یہ دین انسان کی فطرت میں بدیت کر دیا گیا تھا انبیاء علیہ السلام نے آ کر اس فطرت کے اجمال کی تفصیلات تھی اس کو نئے نئے تمدنی تقاضوں سے ہم آہن کیا اسے ایک باقاعدہ قانون اور پلسفیانہ حکمت کی صورت دی یہ ایک ہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ آتا رہا ہے اللہ کے پیغمبر ایک ہی دین پوری دنیا کو بتانے کے لیے مبوس ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے آخری پیغمبر ہے پہلے پیغمبر نہیں اور آخری پیغمبر کی حیثیت سے انہوں نے قیامت تک لوگوں کو وہ کتاب دے دی ہے جو ان کے تمام مذہبی اختلافات کا فیصلہ سناتی ہے اور دین کی وہ روایت جو انبیاء اللہ علیہ وسلم سے چریہ آ رہی تھی اس کو ایک سنت کی حیثیت سے جاری کہنی جائے یہ اس اعتبار سے ایک ہی دین ہے جس کے ماضی میں کچھ فرقوں کا نام یہودیت نصرانیت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس کے بہت سے فرقیں پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں یہ جو اس دین کا مقدمہ ہے اس کو سورہ روم میں قرآن مجید نے یہاں سے اٹھایا ہے کہ نہ یہ کوئی اجنبی چیز ہے جو آسمان سے آ کر لوگوں پر خونستی گئی ہے نہ کوئی ایسا حکم ہے کہ جو ان کی فطرت کے خلاف انہیں دیا گیا ہے بلکہ فطرت اللہ 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 فطرا ناس علیہ جو انسان اس کائنات کے پروردگار نے بنایا ہے یہ اس کی فطرت کے تقاضوں کے بالکل مطابق خود بنانے والے کی ہداری تھے اس لیے یہ دین کسی دور میں نہ آج نہ کل نہ آنے والے کسی زمانے میں اجنبی ہوگا یہ ٹھیک ان مقدمات پر ان پریمسز پر مبنی ہے جس پر انسان کی تخلیق ہوئی اب اگر آپ انسان کو دیکھیں تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں گینی نہیں جاتی ان میں انسان کا کیا امتیاز ہے اگر آپ اس کے جسمانی کالب کو دیکھیں یہ جو جسم کا پیرہن ہم نے پینا ہوا ہے تو اس میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں بہت معمولی درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں امتیازی ہیں ورنہ یہ ہیوانی 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 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہ یہ بکایا ہے کہ میں نے اس ہیوانی وجود کو جب پائے تکمیل تک پہنچا دیا اور ایک لمبے عمل سے گزر کر پائے تکمیل تک پہنچا دیا تو پھر میں نے اس ہیوانی وجود کو انسانی شخصیت دی اور جب وہ انسانی شخصیت دی تو دو چیزیں اس کے اندر ڈال دی اسی کو دین کی اپتدائی ہدایت سے قرآن مجید تعبیر کرتا ہے ایک یہ کہ یہ اپنے مخلوق ہونے کا شدید احساس رکھتا یہ جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے یہ اپنے وجود کے بارے میں اور ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے لیکن اس کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی نے وجود بخشا ہے وہ کسی کون ہے یہ تو بات کا مسئلہ ہے لیکن مجھے کسی نے وجود بخشا ہے اگر کسی قانون نے بھی بخشا ہے یہاں نہیں اور خود اپنا خالق بھی نہیں یہ جو بنیادی چیز ہے اس کو سمجھ کر اس کا فہم حاصل کر انسان اپنے شعوری زندگی کی اپنا کرتا دوسری چیز جو اللہ تعالی نے انسان کے اندر وضیعت کر دی ہے وہ برائی اور برائی کا شعور یعنی انسان ایک اخلاق کی وجود جانوروں سے اس کے آپ امتیاز کو متین کریں تو تین چیزیں ہیں وہ اقلی استنبال انفرنس کی صلاحیت رکھتا جو چیزیں اس کے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں ان سے وہ نیا علم انفر کر لیتا ہے استنبال کر لیتا دوسرے وہ جمالیات حص رکھتا چیزوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے اور یہ بدصورت ہے یہ غیر معمولی احساس انسان کو دیا گیا ہے یہ موسیقی یہ شائری یہ فنون لطیفہ انسان کی حصہ جمالیات کا ظہور ہے یہ انسانی تہذیب یہ شامدار عمارتیں یہ نئے نئی اجادات یہ اگر زیادہ تر اس کی حصہ جمالیات کی کرشمہ سازی ہے اور تیسری چیز کیا ہے وہ اخلاق کی وجود رکھتا ہے ایک مورل بینگ ہے یعنی اس کے ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی ضرورت کے لحاظ سے کھا لیتا ہے پی لیتا ہے وہ اخلاق کی فیصلے سناتا ہے یہ صحی ہے یہ غلط ہے یہ جائز ہے یہ لاجائز ہے یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے اور ان دونوں میں فرق ہے تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کے اندر مذیئت نہیں انسان کی یہ شخصیت جد تک قائم ہے وہ اس سوال سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ میری اپدا کیا ہے اور میری انتہا کیا ارسط افلاتون سے لے کر اب تک انسان کی تمام علمی جد جہد کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھ پر واضح ہو جائے کہ مادہ کہاں سے آیا ہے یہ معلوم ہو جائے اس میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے یہ پتہ چل یہ تو اس کے وجود میں آنے کی داستان ہے اس کے بعد انجام کا سوال ہے کہاں جا رہا ہوں موت کہاں لے جاتی ہے وہ جو شخصیت مجھے دی گئی ہے کیا اس کا خاتمہ موت پر ہو جاتا ہے تو یہ وہ سوالات ہیں جن سوالات کا کوئی جواب انسانی علم میں سوائے مذہب کے کسی نے دیا یعنی یہ نہیں ہے کہ غلط جواب دیا ہے کسی نے آج تک دیا ہی نہیں اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت کی روشتی میں انسان اپنے باغین کے احساس کو سمجھ تو اس وجہ سے میرے نزدیک مذہب کی ہمیشہ سے دوچار ہے ہمیشہ دوچار رہے گا مذہب کا بنیادی موضوع انسان کا آغاز اور انجام ہے یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اسے دنیا میں نظام بناتے ہیں ان کے مقابل میں رکھ دیتے ہیں دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ مذہب کا اصل مسئلہ میری اور آپ کی موت ہے اسی لئے انبیاء کی پوری تعالیم کو ایک لفظ میں بیان کیا جاتا ہے اور وہ لفظ انذار وہ خبردار کرتے ہیں کہ لوگوں یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے تم سب کو ایک دن اپنے پرور لگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے یہ حاضری کیسے ہوگی اس کے لئے کیا تیاری کرنی ہے یہ مذہب کا موضوع ہے اس کے مقابل میں کوئی دوسرا فلسفہ کوئی دوسرا نکتہ نظر سہے سے موجود ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی گفتگوی کی جائے تو مذہب کی ریلیمنس کبھی ختم نہیں ہو سکتی وہ فطرت کا تقاضہ ہے جس موضوع کو موضوع بناتا ہے وہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا موضوع ہے اور سب سے بڑا مسئلہ بہت ہی آپ نے تفصیل سے بتایا کہ مذہب کا بنیادی مقدمہ بنیادی موضوع کیا ہے اور کیسے وہ ہمیشہ انسانوں سے متعلق رہے گا میں کچھ عملی ایجیمپلز آپ کے سامنے رکھ کے چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن کو بھی شیئر کروں ہم جب مذہبی مقدمہ کا متعلق کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں تو ہماری زندگی سے متعلق ہوتا ہے مثلا ہم ہم یہ ویسٹ میں رہتے ہیں تو جنڈر انٹریکشن کے بارے میں مذہب نے بہت ساری ہدایات دیوی ہیں خدا کی کتاب کھولتے ہیں اس میں بہت ساری بات ہیں عورتوں کے بارے میں ہیں اور یہود نصارہ سے دوستی کے بارے میں ہیں اسی طریقے سے آپ کو اسلامی سٹیٹ بنائیں گے تو ان میں آپ شریعہ لاز امپلیمنٹ کرنے ہیں تو یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہی ہم کر رہے ہوتے مذہب کے جو عملی پہلو ہیں اطلاقی معاملات میں حکم ہیں فیصلے ہیں سزائیں ہیں مذہب کے حکامات ہیں ان کو بھی ہم کیا قیامت تک جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات ہیں تغیرات ہیں کیا ان میں وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھ پائیں مہرے جس طرح ابھی آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ مذہب کا بنیادی بوضو میری اور آپ کی موت ہے اللہ کے پیغمبر یہ منادی کرنے کے لئے آئے ہے کہ تم سب اس دنیا سے منتخب کیے جا رہے ہو اور ایک دن مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا اس کے لئے مجھے کیا تیاری کرنی ہے اس تیاری کو بھی قرآن مجید ایک لفظ میں بیان کرتا ہے اور وہ ہے تذکیہ پیوریفکیشن مجھے اپنے وجود کو پاکیزہ بنانا ہے پاکیزہ بنا کر رکھنا ہے پورے مذہب کا جو کچھ بھی حکم آپ کو ملے گا اس کا حدف اس کا نصب الین اس کا مقصد صرف ایک اور وہ یہ کہ انسان پاکیزگی حاصل کرے اس کائنات کے پروردگار نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں پاکیزہ لوگوں کا دنیا میں سے اپنی جنت کے لئے انتخاب کر رہا ہوں پیغمبر اس کی منادی کرنے کے لئے آتے ہیں تو یہ جتنی بھی باتیں آپ نے کہیں ہیں یہ سب اصل میں اسی مقصد کو سامنے رکھ کر بتائی جاتی ہے یعنی یہ پاکیزگی بدن میں کیسے حاصل کرنی ہے یہ پاکیزگی اخلاق میں کیسے حاصل کرنی ہے یہ پاکیزگی خور و نوش میں کھانے پینے میں کیسے حاصل کرنی ہے اور اس پاکیزگی کو اپنے پروردگار سے متعلق کرنے کے لیے اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کیسے کرنا ہے یعنی اگر آپ پورے مذہب کے کانٹنٹ کا متعلق کریں تو یہ چار چیزیں انہی چار چیزوں کو وہ موضوع بناتا ہے دنیا میں چونکہ یہ سارا امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں تو اس وجہ سے جب وہ اخلاق کو پاکیزہ بنانے کی ہدایت کرتا ہے تو اس میں ہماری معاشرت زیر بیس آ جاتی ہے اس میں ہماری معیشت زیر بیس آ جاتی ہے اس میں ہمارا رہن سین زیر بیس آ جاتا ہے اس میں ہمارے دوسرے انسانوں کے ساتھ کانلقات زیر بیس آ جاتے ہیں جب وہ بدن کی پاکیزگی پر گفتگو کرتا ہے تو اس میں بڑی حد تک ہماری ذات ہی متعلق ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کے اثرات ہمارے گرد و پیش پر بھی پڑتے ہیں اسی طرح جب وہ یہ بتاتا ہے کہ تمہارے خور و نوش کھانے پینے کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے تو اس سے کچھ چیزوں کی حرمت اور ہلت کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اگر آپ پورے دین کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے عبادات اور باقی یہ تین چیزیں یہ مل کر مذہب کا پورا کانٹنٹ بناتی مذہب کے کانٹنٹ میں کوئی ایک چیز بھی ان چار دائروں سے باہر نہیں سب چیزیں اسی متعلق ہے اس کو جب آپ اس زادیے سے دیکھیں گے کہ میری منزل کیا ہے مجھے پہنچنا کہاں ہے مجھے موت کے بعد کس صورتحال سے دوچار ہونا پڑنا ہے میں اس اگر وہ پاکیزگی ہے تو جس طرح اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائیں کہ آپ کو صحت مند رہنا ہے تو آپ بڑی سے بڑی چیز کو سننے سمجھنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ہر معالج ہر قبیب کی بات بہت غور سے سنتے ہیں کہ یہ میری صحت کا معاملہ ہے مجھے پاکیزگی کے امتحان سے گزرنا ہے اور اس میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بدن کی تطہیر اور صفائی میں اپنے خور و نوش کھانے پینے کی پاکیزگی میں اور اپنے اخلاق کی پاکیزگی میں اللہ تعالی کی ہدایت کی کہاں تک پیر ہوئی کی جب یہ بات بالکل کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ دنیا کو ہم دعوت دینے کی پوزیشن میں آجاتے ہیں کہ اگر تم بھی اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہو تو پھر مذہب کی تعلیم کے سوا کوئی دوسری چیز قابل انتفاق بھی نہیں ہو سکتی تو اس لیے میرے نزدیک یہ جتنے مسائل آپ نے بیان فرمائے ہیں میں پچھلے چالیس پچاس سال سے ان کی حقیقت واضح کر رہا ہوں ان میں دین کی تعلیم کیا ہے اصل میں کیا بات کہی گئی ہے کہیں کوئی بگاڑ پیدا ہوا ہے تو وہ کیا ہوا ہے ظاہر ہے کہ صدیوں کی تاریخ ہے اس میں اس دین کو درست دین کا حکم سمجھ لیتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے اور دنیا بر کو ہم بتانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ پاکیزہ اس سے زیادہ متاہر اس سے زیادہ انسانی فطرت کے مطابق کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی جب تفصیلی سوالات کریں گے تو میں کے پاکیزہ انسانوں کی کوئی حقیقت ہے تو وہ حقیقت صرف اللہ کے دین اسلام نے اور اس کے پیغمبروں نے بہت شکریہ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو موضوع کو میں آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں ہم اس وقت امریکہ میں بیٹھے میں ہیں بیشتر پاکستانی ہیں اپنے ملک سے آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے موت کے میسج کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ترقی ہے قومیں آگے بڑھتی ہیں ان کے عروج و زوال کی ایک داستان ہے کیا اللہ کی کتاب میں آپ کی نظر میں کوئی اس طرح کے قائدے قوانین کلی بھی بیان ہوئے ہیں کہ جن پر مسلمان اگر توجہ کریں گھور کریں تو یہ دنیا کی ترقی میں بھی آگے بڑھ سکتے دنیا کی ترقی یا دنیا کے عروج اور زوال کے لئے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید کی روشتی نے اس کو دیکھیں تو ایک قانون ہے موجودہ زمانے میں جو انسان نے مادے پر تجربات کیے ہیں تو اس میں اصل بریک ٹھو کہاں سے ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ مادہ جن قوانین جن لاؤز کے مطابق کام کرتا ہے وہ قوانین ہم نے دریافت کر دی اور جب وہ قوانین سائنسی طور پر دریافت ہو گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایجادات کا امبار لگ گیا یعنی انسان نے اپنے سننے اپنے دیکھنے کی صلاحیت کو حیرت انگیز حد تک بڑھا لیا یہ صرف اس لیے موقع ہوا ہے کہ ہم ان قوانین کو ان لاؤز کو سمجھ لے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو مادے میں کام کر رہے ہیں میٹر میں کام کر رہے ہیں اسی طرح قوموں کے عروج و زبال کے بھی قوانین ہیں اور ان کو اگر بالکل خلاصے کے طریقے پر بیان کی جائے اس لیے کہ یہ موقع کوئی تفصیلی گفتگو کرنے کا نہیں ہے بالکل خلاصے کے طریق پر بیان کی ہے تو وہ تین ہی چیزیں یعنی کوئی قوم جب بھی عروج پر قائم رہی ہے یا عروج پر قائم رہنے کے بعد وہ دنیا کی قوموں کے مقابل میں ممتاز ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے اور اگر اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو دو بڑے مفکرین ہیں ہمارے ہاں ابن خلدون اور مغربی دنیا میں ٹائن بی دونوں نے تاریخ پہ تہذیبوں میں کیا قوانین کار فرما ہے ان کا بڑا گہرہ مطالعہ کیا خلاصہ یہ ہے کہ تین ہی چیزیں ہیں بنیادی طور پر جو قوموں کو عروج پر قائم رکھتی ہیں میں ایک الگ چیز ہیں تو وہ تین چیزیں کیا ہیں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی قوم علم اور اخلاق کے لحاظ سے کس مرتبے پر جانی علم اور یہاں علم سے براد دونیوی علم وہ علم جس سے آپ مادے کے قوانین دریافت کرتے ہیں وہ علم جس کے مطابق آپ انسان کا مطالعہ کرتے اور سماجیات عمرانیات معیشت اور معاشرت کے قائدے بناتے ہیں اور اخلاق یعنی وہ اخلاق جو اجتماعی زندگی کی ضرورت ہوتا ہے یعنی جس میں انسانوں کے باہمی روابط کو ترتیب دیا جاتا ہے تو علم اور اخلاق کے لحاظ سے کیا کوئی قوم پستی میں ہے تو پھر وہ عروج کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی وہ کسی سطح پر بلند ہو کے آگئی ہے اب اس کے لئے گویا توقع پیدا ہوتی ہے اور وہ دنیا کی قوموں کے مقابل میں برطری پر چلی جائے تو سب سے زیادہ جو چیز نمائع ہوگی وہ یہ ہے کہ اس قوم نے یا اس جماعت نے یا اس قروں نے علم اور اخلاق میں برطری حاصل کر لی پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی قوم علم اور اخلاق کے لحاظ سے کس درجے پر چنانچہ جو لوگ بھی قوموں کے عروج کا خواب دیکھتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قوم عروج کی طرف بڑھیں ان کے لیے اگر پہلا کنسرن کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ علم اور اخلاق یعنی یہ دیکھنا کہ کوئی قوم علم اور اخلاق میں اس وقت کس درجے میں ہے اور یہ اوپر کیسے اٹھ سکتی ہے اس کے لیے کیا تدبیر کیا سکتی ہے پہلی چیز یہ دوسری چیز یہ ہے کہ اس قوم کا اگر کوئی نظریہ ہے تو اس کے ساتھ اس کی یکسوی کا معاملہ کیا ہے یعنی کیا نظریاتی انتشار میں مبتلا ہے پوری کی پوری قوم یا قوموں کا مجموعہ یا پوری جماعت کیا اس کے ہاں جو بنیادی حقائق ہیں ان سے متعلق نظریہ یکسوی کے ساتھ اختیار کر لیا گیا ہے آپ نے قرآن مجید میں بارہ پڑا ہوگا کہ سیدنا ابراہیم کی جب اللہ تعریف کرتے ہیں یا تعرف کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ مسلم حنیف تھے یعنی صرف یہ نہیں کہ مسلمان تھے یکسو مسلمان تھے تو یکسوی یعنی آپ کا نظریہ واضح ہے یہ جو مغربی اقوام ہے آپ کے علم میں ہے کہ ان کے ہاں جب شروع میں ری فارمیشن کی تحریک اٹھی تو پہلا مسئلہ یہ تھا کہ مذہب اور مذہب اور ریاست کے باہمی تعلق کو دیکھا جائے اور جو ان کے ہاں پاپائیت کا نظام بن گیا تھا یا چرچ کو جو حیثیت حاصل ہو گئی تھی اس کو انیلائز کر کے سمجھا جائے اس سے ری فارمیشن ہوئی اس کا لازمی نتیجہ نائسنس میں نکلا یعنی احیاء علوم علم زندہ کیے گئے علم کی حقیقت دریافت کی جائے یہ معلوم کیا جائے کہ علم کی بنا کن چیزوں پر ہے علم میں تجربے کی کیا حیثیت ہے علم میں عقلی استنبات اور انفرنس کی کیا حصیت ہے تو علوم کا احیاء ہوا اور یونان اور روما کی قدیم تہذیبوں کے ساتھ رب پیدا ہوا اس کے بعد یہ جانتے آپ کے سانٹیفک ایوریشن اور اب جو موجودہ مغربی تہذیب ہے اگرچہ ہم بھی فلسفہ کے طالب علم کی حصیت سے کبھی سیشلزم کی بحث پڑھتے تھے آج پوسٹ مارڈنزم کی بحث پڑھ رہے ہیں لیکن عملی طور پر مغربی دنیا عقل کی برطری انسان کی مرکزیت یعنی ہومن سنٹرک دنیا اس کے اوپر بالکل یقصو اس میں ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں ہے پوری کی پوری دنیا کو یہ مطلب ہے میرا کہ آپ اپنے نظریے میں کیا یقصو ہی رکھتے ہیں اس کے مقابل میں آپ اپنا جائزہ بھی لے سکتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو قوم اپنی برطری کا یا اپنی بہتری کا خواب دیکھتی ہے اس کی سیاسی وحدت کا کیا حال اس وقت جو دنیا ہے کبھی اس زاویے سے اس کو دیکھ ہے کہ پہلے اسی مغرب میں ہولی رومن امپائر تھا سیاسی وحدت مذہب کی بنیاد پر تھی ویلڈورا نے اپنی سکوری آف سیولیزیشن کا ایک بڑا حصہ اس کے لیے خاص کیا ہے کہ یہ جب فیت تھی یعنی اس میں مذہب بنیادی فیصلے کر رہا تھا اور اس کے بعد جو نئی دنیا پیدا ہوئی اس نئی دنیا میں ہم نے یہ دیکھا کہ خکر میں بھی تبدیلی آئی خیالات میں بھی تبدیلی آئی اور جو نئی دنیا بن کر ہمارے سامنے آئی ہے اس میں سیاسی وحدت کا فقدان ہوا اس سے پہلی اور دوسری جنگی عظیم برپا ہو گئے یعنی خود مغربی قومیں اپنے اندرون سے ایک اسکری چیلنج سے دوچار ہو گئے اور دونوں جنگوں سے نکل کر جو نظم بنایا گیا ہے وہ نظم بیانتے ہیں کیا ہے اس وقت وہ نظم یہ ہے کہ پانچ خاتحین نے اپنے مفتوحین کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ بنا کر اس بطری کو یقصوی میں تبدیل کر دیا اور اس یقصوی میں جو سیاسی فکر وجود میں آیا ہے اس سیاسی ویدت کو قائم رکھنے کے لیے چار چیزیں بنیادی حصیت رکھتی ہیں قوموں کا حق خود ارادی یہ مان لیا گیا انیس سو اٹھائیس میں تسلیم کر لیا گیا کہ قوموں کے علاقے ہتھیانہ ان پہ جا کے قبضہ کرنا اب اس کا خاتمہ کر رہے ہیں ہم تو قوموں کا حق خود ارادی قانون کی حق برانی جب حوریت اور بنیادی انسانی حقوق تو یہ وہ فکر ہے جس پر بغربی دنیا کھڑی تو میں ارز کر رہا تھا کہ اس کے لیے لازمی نتیجہ کیا نکلا کہ ایک سیاسی بیدت کا نظام بنایا گیا ہے یہ سیاسی بیدت کا نظام ہے جس میں جن پانچ قوتوں کو بیٹو حاصل ہے وہ اصل میں دوسری جنگ عظیم کے پاتحین اور باقی دنیا مفتوحین کی دنیا اور اور یہ نظم اس کے لیے بنایا گیا ہے تو تینوں چیزیں جو ہیں یہ قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرتی چنانچہ اگر دنیا میں کسی بھی قوم کو بالاتر ہونا ہے تو اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ تسبیح پر سبحان اللہ کا ورد کر لے اس کا نتیجہ نہیں نکل گیا دعائیں کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا بے شاک آپ اور جب یہ حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اگر خدا نہ چاہے تو اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں دھائی پونے تین ہزار کی تاریخ سال کی تاریخ سے ہم باقی پہیں ہمیشہ اسی اصول پر یہ معاملہ ہوا اب اس کے بعد ذرا مذہبیات میں آجائی یہ تو فلسفہ تاریخ کی بحث تھے تو ہمارے دین میں یا قرآن میں کہیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں ایک کے بعد دوسری قوم کو دنیا کے اسٹیج پر آنے کا موقع دیکھ اور یہ موقع تو میں اپنے انتخاب سے دیتا ہوں بلکل ایسا ہی کہ جس طرح میں کسی کو عمراء کے گھر میں پیدا کر دیتا ہوں لیکن جب میں ایک بار کسی قوم کو یہ موقع دے دیتا ہوں تو وہ پھر اپنے عروج کو قائم رکھنے کے لیے اصول اور قوانین کی پابند ہوتی یہ وہ اصول اور قوانین ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی یعنی جب تک کوئی قوم ان پر قائم رہے گی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنا معاملہ اس کے ساتھ تبدیل نہیں کرتا یعنی وہ رہتی وہ دنیا کے اندر اپنی برطری کو قائم رکھتی ہے اور جب وہ قوم ان تینوں چیزوں سے محروم ہونا شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالی کہتے ہیں میں بھی اپنا معاملہ اس کے ساتھ تبدیل کر لیتا ہوں اور اس کا پھر نتیجہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں میں نے ہر قوم کو اسی طرح موقع دیا ہے ایک ترتیب کے ساتھ موقع دیا ہے اور جب میں موقع دیتا ہوں تو نتیجے دو ہی نکلتے ہیں محلق حق قبل یوم القیام قیامت کے دن تک میں اسی طرح ایک کے بعد دوسری قوم کو دنیا کے اسٹیج پر لاتا رہوں گا ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو طبعی موت مر جائیں گے قیامت سے پہلے قوم میں بھی مرتی ہے جس طرح سے افراد بڑھتے ہیں اور کچھ وہ ہوں گے جن کو میں پیغمبر بھیج کر کمبی کر کے عذاب دوں گا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا میں جب قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں دنیا کی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نوح اقتدار ہے اور یہ تین ہی بیٹے تھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے اسٹیج پر آخری قومیں ہیں لیکن اقتدار اور اروج کی بنیاد وہی تین چیزیں ہیں جب تک وہ تین چیزیں حاصل ہیں یہ رہے گی اگر آپ کو شوق ہو تو آپ بھی اس میدان میں جدی کر بہت بہت تفصیل سے آپ نے بتایا غروج و زوال کا یہ قانون اللہ کی کتاب کی نظر میں اور سوشل سائنسز کی روشنی میں ہمارا وقت یہاں پہلے سیشن کا پورا ہوتا ہے تیس منٹ سوال جواب تھے غامدی صاحب سے میں استفادہ کیا اب کوشش ہے کہ وہ سوالات جو آپ لوگوں کی طرف سے محصول ہوئے ہیں غامدی صاحب کے سامنے رکھے میں ایک چیز اقتلا میں بتا دوں کہ بہت سوالات اس وقت تک کوئی ستر سوالات مجھے آ چکے ہیں سارے سوالات اہم ہیں لیکن میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں کہ شاید سارے سوالات ہم لینا محصول ہوئے ہیں ان میں ڈاکٹر حضرات نے اسی رائٹنگ میں سوال لکھ ہے جس میں وہ نسخے لکھتے ہیں تو اب آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ میں پڑھ سنا دوں آپ نہیں آپ منان کے ساتھ کسی فارمیسسٹ کے حوالے کریں اس لیے کہ میں تو ان کے سوا کبھی کسی کو پڑھتے میں کامیاب نہیں لیکھ سوال پہلے ہمارے مذہبی گھرانوں میں معاشروں میں سب سے پہلے ہی بتایا جاتا ہے پوچھا انہوں نے ریپٹ فائر سوالات بہت سارے میں چاہوں گا آپ جوابات دیں کیا تقدیر لوہ محفوظ پر لکھی جا چکی ہے جب کہا جاتا ہے کہ پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو پھر تقدیر اور خیر شر اس کی کیا حقیقت ہے تقدیر کے دو حصے ایک وہ ہے کہ جو اللہ نے لکھ دی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اس کی چند مثالیں دیکھئے مجھے اور آپ کو کہاں پیدا ہونا تھا کس شکل و صورت ملنی تھی کن حالات میں پیدا ہونا تھا کس زمانے میں آنا تھا یہ چند مثالیں ہیں یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیعت سے تیع کر دیتا ہے اس کے بعد تقدیر کا وہ حصہ ہے جس کو ہماری جندوجود ہماری صلاحیتوں کی نشو نماء اور ہمارے اخلاقی فیصلوں سے متعلق کر دیا گیا وہ لکھی اس طرح گئی ہے کہ میرے بندے اگر یہ فیصلہ کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا یہ کریں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا سادہ مثال سے سمجھ لیجے کہ اگر کسی انسان کو سو روپے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اٹھے گا اٹھ کر اپنے کلینک میں جائے گا تو مریض وہاں پہ کھڑا ہوگا اور سو روپے فیس کا پیش کر دے گا آپ اس کو حقیب سمجھئے کبھی سو روپے کی بڑی حصیت تو اگر یہ لکھا گیا ہے تو آپ جائیں گے آپ اپنا اور وہ چیزیں جن کو اللہ نے میرے آپ کے حیصلوں کے ساتھ مطلق کیا یہ ہوگا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اس میں آپ موجود ہوتی ہیں اور ان میں آپ جس کو اختیار کرتے ہیں وہ نتیجہ نکلے ٹھیک ہم سب آگے بڑھاتے ہیں یہ سوال ہے جی روح کی کیا حقیقت ہے کہ روز قیامت تک کیلئے تمام عروا پیدا کی جا چکی ہیں اور اگر کی جا چکی ہیں تو کہاں ہیں یہ جو روح ہمارے بولا جاتا ہے سول کے معنی میں یہ تو یونانی تعبیر قرآن مجید میں اس مفہوم میں کبھی استعمال نہیں ہوا قرآن مجید کی تعبیر یہ ہے یہ انسان جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کا کالب یا اس کا جسم یہ مٹی سے تیار ہوا ہے بلکہ اس کا پورا پروسس سورہ سجدہ میں قرآن نے بیان کر دیا اور یہ بتایا ہے کہ کئی نسلوں میں جا کر یہ تیار ہوا اور جب پوری طرح تیار ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کو نفس بخشا ہے نفس ہے قرآن مجید کی اسطلاح یہ دیکھئے بیان کیا جب موت آتی ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اخرجو انفس اکم اپنے نفس ہمارے حوالے کر دو تو نفس انسانی ہے قرآن کی اسطلاح وہ ہماری شخصیت ہے وہ ایک انسان کو اس کا کالب مکمل ہونے کے بعد دی جاتی ہے وہ زندگی نہیں ہے یعنی زندہ کالب تیار ہو جاتا ہے جس طرح حیوانات میں زندگی ہے وہ زندگی بھی مل جاتی ہے وہ شخصیت ہے اس شخصیت کے دینے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ تمہاری یہ سمات جو ہے یہ محض ان میں فہم پیدا ہو جاتا ہے ان میں شعور در آتا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر تمہیں اخلاق کی وجود بن جاتے ہیں تمہارے اندر جمالیات کی حص در آتی ہے تم اقلی فیصلے کرنے لگ جاتے ہو تو انسان کی شخصیت یہ آسمان سے آتی ہے برائے راست آتی ہے یہ آتی کیسے ہے یعنی انسان کے جسم کے بننے کا تو پورا 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 یہ بتایا کہ پہلے کیا ہوا بعد میں کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا جب وہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا تو پھر کہا کہ اب وہ نفس اس کے اندر فوق دیا جاتا ہے یعنی جس طریقے سے ہم ہیوان انسان انسان بن اور پھر وہ دنیا میں رہتا ہے تو یہ ہے حقیقت قرآن کے الفاظ میں وہ جو پھوکنے کا عمل ہے اس کو عربی زبان میں اگر ادا کریں تو وہ ہے میں نے اپنی پھوک پھر انسان کے اندر پھوک دی اور وہ جیتا جاگتا باشعور انسان بن یہ یونانی تعبیر ہے یہ قرآن مجید کی تعبیر نہیں ہے آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ہمیشہ سمجھ سکتے ہیں انسان کا کالب یہ زندہ ہوتا ہے یہ حیوانی وجود ہے ایک حیوانی کی طرح اس کی نشو نما ہوتی ہے اس کے بعد یہ شخصیت آجاتی ہے بلکہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اب بھی ماں کے پیٹ میں بلکل یہی پروسس ہوتا ہے جب حیوانی وجود کی تقمیل ہو جاتی ہے زندہ حیوانی وجود کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شخصیت اسے دی جاتی ہے اور پھر وہ جیتا جاتا انسان ہو کر ماں کے پیٹ سے بہت خوب انسان آگے بڑھاتے سلسلے کو یہ سوال ہے جی عورتوں کے متعلق ان کے پردے کی حوالے سے میں چاہتا ہوں بتا دیجئے گا کہ دینی لحاظ سے کیا چیز ہے جو اللہ کو مطلوب ہے لازم ہے اور عام طور پر ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین کے حوالے سے یہ جو بیان کیا جاتا ہے ہجاب اور پردے کے حوالے میں نے تو اس موضوع پر بہت گفتگویں کی ہیں اور پہلے اجمالی جوابات برسوں دیئے ہیں پھر جب یہ اندازہ ہوا کہ لوگ اس پورے استدلال یا ریزننگ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اب جو اعتراضات کی سیریز ہے اس میں کئی نشستوں میں اس پر گفتگو کی ہے قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے حدیث میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں بہت تفصیل سے میں نے اس سب کا تجزیہ اور تحلیل کر دی ہے اگر آپ کو واقعی اس مسئلے کو سمجھ نہ ہے اور یہ جاننا ہے کہ اس میں اختلافات کی تاریخ کیا ہے کیوں ہوئے ہیں اور جو ہمارے ہاں عام تاثر بن گیا اس کی بجا کیا ہے تو آپ اس سیریز کو سن سکتے ہیں اس سے تمام سوالات پیدا ہوتے ہیں اس لیے کہ میں ایک جواب دوں گا تو ظاہر ہے کچھ جوابات آپ کو دوسری جگہ سے بھی ملیں گے تو ان نے جو تضاد محسوس ہوتا ہے اس کو اگر آپ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو میری درخواست تک اس کو سن دی گئے اس میں بہت تفصیل سے میں نے انیلسز بتا دیا مخصر جواب بیران اور وہ یہ ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ نور میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیش نظر یہ ہے کہ تمہارے جنسی معاملات میں بھی آخری درجے کی پاکیزگی رہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دین کی پوری ہدایت کا حدف کیا ہے پاکیزگی تو اس معاملے میں بھی ہمارا دین پاکیزگی کا تقاضہ کرتا اس پاکیزگی کو سوسائیٹی میں قائم رکھنے کے لیے کچھ ہدایات کی ہے اور وہ مردوں کو بھی کی ہے اور کو بھی میں اس کو پردے کا نام نہیں دیتا اس لیے کہ یہ لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا یہ لفظ خدا کے پیغمبر نے بھی کبھی استعمال نہیں دیا جو صحیح تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاعات یا ملنے جننے کے آداب بتائیں ایٹیکیٹس بتائیں کہ اگر مردوں کو عورتوں کے پاس جانا ہے ملنا ہے کام کے موقعوں پر ملنا ہے تو کیا آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے تو اس میں دو باتیں تو وہ ہے کہ مرد عورت دونوں کو کہیں یعنی ایک یہ کہ دونوں اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کریں نگاہوں کی پستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نگاہیں نیچی کریں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہیں تارنے والی نہیں ہونی چاہیے خطو خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے یہ بات مردوں کو بھی کہی ہے اور دونوں کو بھی اور بالکل یکسا الفاظ میں کہی اگر آپ قرآن مجید کو سورہ نور میں نکال کے دیتے دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ شرم گاہوں کی حفاظت کو اب شرم گاہوں کی حفاظت در حقیقت ایک طرف تو یہ چاہتی ہے کہ کوئی جنسی میلان پیدا نہ ہو اللہ نے جس دائرے میں جنسی تعلقات کو جائز رکھا ہے انسان اس کے باہر مو مارنے کی کوشش نہ کرے اور دوسری جانب وہ یہ چاہتی ہے کہ مرد ہو یا عورتیں وہ اپنے لباس کے بارے میں احتیاط کر اب لباس کے معاملے میں ایسی احتیاط کہ جو شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا ہو جو ہجاب پیدا کرتا ہون کے اندر جو نگاہوں کو آوارہ نہ ہونے دے تو اس کو قرآن مدید میں مردوں کے لیے بھی لازم کیا ہے یعنی کوئی فرق نہیں یک سا الفاظ استعمال کی یعنی وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اپنے لباس کے بارے میں مہداد رہیں مرد بھی اور تیسری بات ہے جو صرف عورتوں کو کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کی شائق ہوتی ہے کہ وہ آرائش کریں زیب تو اگر انہوں نے کوئی غیر معمولی زیب و زینت کیا ہوا ہے تو اس کی نمائش نہ کریں یعنی یہ تین باتیں جو قرآن مجید میں بہت اجمال سے میں ارز کر رہا ہوں کیونکہ اس کا وقت نہیں ہے کہ تفصیل کی جائے یہ فرمائی ان کو آپ چاہیں تو پردے کا اس میں جو لباس کے بارے میں ہدایات ہیں ان پر میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ وہ کیسے آہستہ آہستہ انسان کو اوپر لے جاتی ہیں یعنی پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ شرم گاہیں ڈھانپی ہوئی ہو اور شرم گاہوں کے قریب کے آزا بھی ڈھانپے ہوئے حزید کے لحاظ سے اپنی معاشرت کے لحاظ سے اپنے لباس کو زیادہ چھپانے والا کرتے چلے جاتے ہیں تو یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں پھر وہ نوبت بھی آجاتی ہے جس میں ہماری بہنیں یا ہماری بیٹیاں کوئی ایک اسکاپ لے لیتی ہیں یا کوئی ایسا لباس پہن لیتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کا جسم دھاپا ہوا رہے تو اپدا لازمی ہدایت سے ہوتی ہے آگے آپ کے لیے ہے کہ آپ اس میں کتنا احتمام کر سکتی ہیں یہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتائی ہیں یا رسول اللہ نے اپنی روایات کے اندر جس کی تاقید کی ہے ان کے علاوہ یہ برکہ اور یہ چہرہ ڈھانپنا اور یہ اس طرح کہ کوئی بال نظر نہ آئے اور پالکی میں بیٹھ کے جانا یہ ہمارا قدیم کلچر تھا بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کہیں باقی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے دین کی ہدایت اتنی ہے جتنی میں نے بیان پہ بہت شکریہ آگے بڑھاتے سلسلے کو یہ ایک سوال پوچھا ہے موجودہ اہد میں خواتین سے متلق ہے سعودی عرب میں کہا جاتا تھا کہ حج پہ خواتین بغیر محرم کے نہیں جا سکتی وہ پابندی بھی اٹھ رہی ہے اور ڈرائیونگ کے حوالے سے بھی پوچھتے یہ ہیں کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اگر وہ مذہب کا حکم تھا تو پھر یہ سعودی گورنمنٹ نے اس پہ کمپرومائز کیسے کر لیا اور اس پورے مسئلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں بہت بڑی غلطی ہوئی اور وہ یہ کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہماری شخصی زندگی کے بارے میں اللہ کی ہدایات ہیں کیسے ابھی میں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں ملنے جلنے کے آداب بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کا لحاظ رکھ ان میں کسی حکومت کو کوئی مداخلت کا حق نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے شخصی معاملات میں جو احکام دیئے ہیں وہ خدا اور بندے کا معاملہ جس طریقے سے میں روزے رکھتا ہوں میں حج کرتا ہوں میں عمرے کے لئے جاتا ہوں تو یہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ اس کا حکم بھی اس مالک نے برائے راست دیا اور میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی پابندی بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہوں یا ان عبادات کو بجا لاتا ہوں کسی حکومت کا کسی معاشرے کا کوئی حق نہیں کہ وہ ان چیزوں میں مداخلت کریں اسلام میں یہ بات بالکل تیہ کر کے بتا دی گئی ہے کہ چار پانچ یہ چیزیں ہیں جن میں ریاست کوئی بات کہہ سکتی وہ متین ہے بتا دی گئی ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو وہ انسان کے شخصی معاملات میں مداخلت سے باز نہیں آتی یہ معاملہ سعودی حکومت نے کیا تھا اللہ کے پیغمبر نے جو ہدایت کی تھی وہ اس زمانے کے سفروں کے لحاظ سے کی تھی سفر اس زمانے میں کافلوں میں ہوتے تھے چھے سات دن میں مدینے سے کہیں مکہ پہنچنا ممکن ہوتا تھا لوگوں کو راتوں کو سہراؤں میں اور پہاڑیوں میں قیام کرنا ہوتا اس حالات بدل گئے نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اللہ کے پیغمبر کی ہدایت وہ اپنی روح میں موجود رہے گئے اور عورتیں مرد اس کی پابندی بھی کریں گے لیکن یہ حکومتوں کا کام نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں چنانچہ یہ بدترین صورت پیدا ہوئی اور خود میں تو کسی حکومت کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ شخصی معاملات میں مداخلت کریں یاد رکھئے حکومت کی مداخلت صرف دو چیزوں میں ہے اسلام میں بھی دو چیزوں میں ہے اور دنیا کی حکومتیں بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی ایک یہ کہ وہ کسی حق تلفی کو روکنے کے لئے قانون سازی کریں اور دوسرے یہ کہ لوگوں کی جان مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو روکنے کیلئے کریں اس کے سوا کسی کو کوئی قانون بنانے کا حق نہیں نہ کسی پارلیمنٹ کو نہ امریکہ کو نہ برطانیہ کو نہ پاکستان کو نہ ایران کو نہ سعودی دو ہی چیزیں جن کی بنیاد پر قانون سازی ہوگی میرے یا آپ کے شخصی معاملات وہ کیا ہیں میں نکاح کیسے کرتا ہوں میں طلاق کیسے دیتا ہوں میں اپنی میراس کیسے تقسیم کرتا ہوں مجھے حج کرنا ہے مجھے عمرہ کرنا ہے اس کے لئے مجھے کیا اقدام کرنے ہیں میرے لئے میرے رب کی ہدایات کیا ہیں مجھے نماز پڑھتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ میرے اور میرے پروردگار کے معاملات ہیں ان میں کسی حکومت کو کوئی مداخلت حق نہیں ہے تو سعودی حکومت میں جب وہاں پر انقلاب برپا ہوا 1917 میں بہت سے معاملات میں مداخلت کی تو آہستہ آہستہ واضح ہو گیا اور یہ پتہ چل گیا کہ نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ اس معاملے میں ان کو قانون سازی کرنی ہے نہ یہ کہیں بیان ہوا تھا کہ عورتیں اگر ڈرائیونگ کرنا چاہیں تو اس کے لئے آپ کو قانون بنانا ہے یہ درحقیقت حکومت کے اختیارات کی حد سے تجاوز تھا اور جس طرح سے تجاوزات قائم ہو جائیں تو پھر کوئی وقت آ جاتا ہے کہ ان کو ڈھا دیا جاتا ہے تو خدا کا شکر ہے کہ یہ دہر ہے ہم سے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو ایک مشکل سوال ہے اس کا جواب دریافت ہوئے پوچھے کہ میہ بیوی کے درمیان کامیاب ازدواجی زندگی کا کنسخہ آپ کے علم اگر ہوتا یہ ان کی بدزنی ہے یہ کہتے ہیں کہ دریافت نہیں ہوا دریافت ہو چکا ہے دنیا کے تمام فلسفی حکمات سب اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ تمام شوہر یہ تسلیم اسے کہتا نظر بھی میں چاہتا ہوں تھوڑی آپ رہنمائی کیجئے گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو موڈرن سسٹم ہے پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لوگوں کے اپنی امبیشنز ہیں پیشنز گولز ہیں بیوی بھی ایک پرسنیلٹی لے کے آتی ہمارے بالعموم جو ایک معاشرت ہے بالخصوص پاکستان کی برسغیر کی اس میں ان کی جو انڈیپینڈنٹ پرسنیلٹی ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے کونفلکٹ ہوتا ہے ہمیشہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ مجھے بتائیے گا اور خاص طور پر یہ لوگوں نے پوچھا بھی ہے یہ مرد حضرات غصے سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا ترشی ہو جاتی ہے حکم بھی چلاتے ہیں کچھ مینج کرنے کے لئے آپ کی زندگی اور تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر تجویز ہو سامنے اس پہ دیکھئے سب سے پہلی چیز یہ ہے یہ سمجھا جائے کہ مقا کا اسٹووشن ہے کہ یہ بات جان لینی چاہیے پچیس سال کی عمر میں نازل نہیں کیے گئے ایک نا تو بچہ ہماری آغوش میں ڈھل دی گئے تو وہ نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے تو چونکہ خالق نے انسانی نسلوں کو پیدا کرنے کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو اس کے لئے نکاح کا ادارہ بنایا گیا یعنی ایک مرد اور ایک عورت وہ در حقیقت جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ میاں بی بی بن کے رہیں گے تو وہ اللہ کی اس سکیم میں شامل ہونے کا فیصلہ کرے اگر آپ غور کریں تو اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے جو مل اور ہماری آغوش میں ڈال دیتا اور پھر کوئی پندرہ بیس سال کموں بیش ماں کو بی باپ کو بھی جدو جہد کر کے اس بچے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہوتا ہے اس کی تربیت ہوگی اس کی تعلیم ہوگی اس کے معاملات ہوں گے پھر وہ ارشتو افلاتون بن جاتا ہے اور اتنی دیر میں ہماری کمر وہ دکھنے کو آ جاتی ہے آہستہ آہستہ قوت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑاپے کی تحریز میں قدم رکھ رہے ہیں اور جب بڑاپے کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر گویا ایک طرح سے جیسے بچے کو ہماری ضرورت تھی ہمیں ان کی ضرورت پر جاتی تو اللہ تعالی نے یہ جو اسکیم قائم کی ہے اس کو سمجھنا چاہیے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ شادی بیعا کو جس میں ظاہر ہے کہ اللہ نے ایک کشش رکھی ہے مرد و عورت میں ہم نے اس کو داستان محبت منا لیا میرے نزدیک وہ شائری کی اس کے اثرات آئندہ نسلوں پر پڑھنے ہے یہ ایک باقاعدہ ادارہ ہے جس میں ہم شریک ہو رہے ہیں اس میں نظم اور ضبط کے ساتھ ہی زندگی بسر ہوگی تو اگر اس ادارے میں مرد غلط رویہ اختیار کرے گا اس کے نظم کو چلانے میں حدود سے تجاوز کرے گا تو اس میں انتشار پڑھا ہو جائے اگر کوئی خاتون اس معاملے میں سرتابی کا رویہ اختیار کرے گی تب بھی انتشار پڑھا ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ اس کی پدا کر رہے ہیں تو یہ مان کر کریں کہ عورتیں کوئی مخلوق نہیں ہے وہ انسان ہے اور برابر کی سطح پہ انسان ہے انسانی طور پر ان کو بھی اسی طرح کا شعور حاصل ہے جس طرح مردوں کو حاصل ہے تو ایک باش شعور مخلوق کے ساتھ جب آپ تعلق پیدا کر رہے ہیں تو سوچ کر سمجھ کر تیع کر کر کریں اللہ کے پیغمبر نے ہدایت کی تھی کہ آپ جس وقت نکاح کریں تو کچھ چیزیں تو اللہ تعالی نے اصولی لوئیت کی بتا دی ہیں لیکن اس میں دونوں کو تیع کرنا چاہیے کہ وہ کیا شرائط منوارے ہیں یعنی کیا چیزیں پیش نظر ہیں طبیعت کیا ہے مزاج کیا ہے کون سی چیزیں گوارہ ہیں کون سی چیزیں گوارہ نہیں ہے کن چیزوں کے معاملے میں دونوں کو ایک دوسرے کے معاملے میں محتاط رہنا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ ان کو تفصیل کے ساتھ موضوع بنایا جائے ان کو تیع کیا جائے اور اس کے بعد یہ بڑا اقدام ہو اور جب یہ اقدام ہو جائے تو اس کے بعد بھی ایک دوسرے کی شخصیت کو تسلیم کر لیں اللہ تعالیٰ نے باتا کی جوتیں نہیں بنائے کہ ایک سانچے میں بن کر نکلائیں گے عورت کی اپنی شخصیت ہے مرد کی اپنی شخصیت ہے یہ تیع کر لیں کہ یہ دو الگ الگ شخصیت ہیں جن کو چند اصولوں پر مل کر ایک اچھا بیوی کرے تب بھی انتشار پر ہوگا تو ایک دوسرے کی شخصیت کو تسلیم کر کے اس کی افتاد طبع کیا ہے اس کا ذوق کیا ہے اس کے سوچنے کا انداز کیا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں وہ کن چیزوں کو جمالیاتی لحاظ سے پسند کرتی ہے یا شوہر پسند کرتا ہے یہ بڑی جلدی معلوم ہو جاتا ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے درمیان اتفاق کے مقامات ہیں اور اختلاف کے کون سے ہیں تو اگر آپ اختلاف کے مقامات تیہ کر کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اتفاق کے مقامات پر خوش ہوں گے اور اختلاف کے معاملات کے اوپر جس طرح کہ اچھے لوگ ان اختلافات کو گوارہ کر کے بلکہ ان اختلافات کے ساتھ خوشی سے جینے کا فیصلہ کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح جائے تو ایک مرتبہ یہ اگر فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ ایک بڑا ادارہ ہے یہ زندگی بھر کے لیے قائم ہوا ہے لے کر چلنا ہے اس میں اگر مرد کو ذمہ دی گئی ہے تو اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈال بھی دی گئی ہے لہٰذا وہ بھی اپنی حیثیت کو سمجھ کر جائے اور خواتین بھی یہ سمجھ کر کہ ہمیں کیا کر کرے ہم جب شادی کرتے ہیں یا متین کر چلیں گے پھر بھی ہر چیز متین نہیں ہو جائے گی لیکن ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کر کے چلے اور بعد میں بھی اگر کوئی ناخشکوار صورتحال پیش آ جائے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کمیونکیشن بہتر رکھ بات کریں کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو جس طریقے سے آپ باہر دنیا کو بتاتے ہیں کہ اختلافات پر اس طرح محذب گفتگو ہونی چاہیے اس کی روایت اپنے گھر میں بیٹھیں بات کریں چیزوں کا انیلسز کریں اور دونوں ایک دوسرے کی شخصیت کی انڈیپنڈنس کو قبول کر اس ادارے کو قائم کر تو میرے نزدیک یہ بڑی بڑی باتیں باقی ظاہر ہے کہ ہر انڈیویجول کیس اپنی جگہ پر ایک نویت رکھتا ہے ان چیزوں کا لحاظ کرنے ہم سب بہت ہی آپ نے خوبصورت نصیتیں کی ہیں لیکن اگر کسی آدمی نے نصیت خیال کر کے شادی نہیں تو کی وہ دوبارہ شادی کر رہے نصیت خیال کر کے نہیں اسی شادی کی تجدید کر لے اس میں کیا فرق پڑتا ہے ایک چھوٹی تقریب ہی کرنی پڑے ہمارے پر سوال پوچھتے ہیں بچے بچے خاص طور پر یہاں اللہ نے جس کو جتنا علم دیا ہے کیا اس نے اس کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا اس کو قرآن مجید نے ایک نہائیت خوبصورت فکرے میں بیان کر دیا ہے میں جس کو جتنا دیا ہے اس ہی میں اس کا امتحان کر رہا اس لیے جو فیصلہ ہونا ہے اس پر ہونا ہے کہ کس کو کتنا علم ملا ایک آدمی جنگل میں پیدا ہوا دور دراز کسی علاقے میں پرورش پائی اس کے پاس کیا علم تھا قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ کیا علم میں نے دے کے بھیجا ہے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنا شعور دے دیا ہے میں نے نیکی اور بدی جھوٹ اور سچ کا امتیاز دے دیا تو ظاہر ہے کہ یہ فرق تو ہمیشہ رہے گا یہ کوئی جنگل میں پیدا ہوا ہے یا دور دراز جگہ پر پیدا ہوا اس کا جواب دینا پڑے گا اس کے بعد پیغمبروں کی ہدایت جس کو جتنی پہنچ گئی اللہ نے پیغمبروں کی ہدایت میں نعمت انسان کو دی یعنی وہ اگر چاہتا تو جو کچھ اس نے دے کر بھیجا ہے اسی پر انسان کا محاقظہ کر لیتا لیکن اس میں مزید انعیت یہ کی کہ میں اس پر تو پوچھوں گا لیکن میں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس ہدایت کو مزید واضح کرتا ہوں تو یہ ہدایت ہے جو لوگوں تک پہنچتی رہتی ہے جتنی پہنچ جاتی ہے جتنی واضح ہو جاتی ہے اس کے لحاظ سے انسان سے جواب مانگا جائے گا ہم مسلمانوں کے پاس یہ ہدایت خدا کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے پوری پہنچ گئی ہے ہم اس پوری کے میں یہ قیامت میں ختم ہو جائے یہ ایک نئی تقسیم پیدا ہوگی اور اس اصول پر ہوگی کہ کس نے جو علم اللہ نے اس کو دیا تھا اس کو کتنا مانا جیسے ہی وہ اس کو مانتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے اللہ کی نگام اور اس کے مطابق کتنا عمل کیا اس پر اس کی آخرت کا فیصلہ ہو تو ہر شخص مسلمان ہے اگر جو علم اس کو دیا گیا ہے اس نے اس کے مطابق زندگی میں سکتے ہم بتائیے گا اب یہ آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے تیع کیا ہے موت زندگی کا وقت جو ہم دیکھتے ہیں جدید موالک کے اندر لیونگ سٹینڈرٹس اور لائف ہیبٹس کو بہتر کرنے سے اب ہم نے دیکھا کہ وہ ایج بڑھ رہی ہے موت بڑھ رہی ہے تو پھر اس صورت میں تقدیر کا کیا معاملہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرص کر دیا تھا ہمارے جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی قانون اختیار کیا یہ یہ چیزیں اگر اختیار کرے گا تو اس کو میں اتنی محنت دوں گا اور نہیں اختیار کرے گا تو اتنی محنت یہ تقدیر کا دوسرا حصہ اللہ کے علم میں تو وہ تیہ ہے لیکن وہ اس طرح تیہ نہیں ہے کہ چار بچ کر فلا منٹ پر موت آگے بلکہ اسی حصول پر بھائی یہ سوال ہے حدیث و سنت کی فرق کے حوالے سے اگر مختصرا اس کو واضح کرتے ہمارا پورا کا دین ہے وہ ہمارے پاس دو صورتوں میں اللہ کی کتاب قرآن مجید اللہ کی یہ آخری کتاب اللہ کی جو کتابیں اس سے پہلے آئیں جیسے کی تورات ہے زبور ہے انجیل ہے یا پیغمبروں کے صحیفے ہیں وہ سب کے سب اس وقت موجود ہیں لیکن اپنی اصل زبان میں نہیں ان کے ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں یہ اپنی اصل زبان میں ہے آخری کتاب ہے ان کتابوں کے لئے بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میار یہی کتاب ہو اور قیامت تک یہی کتاب قرآن نے بتایا ہے کہ فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا خلط ہے ایک چیز یہ ہے دوسرے یہ کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ ہمارا دین چودہ سو سال پہلے شروع نہیں ہوا قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ پیغمبروں کا دین سب پیغمبروں کا دین یہ تھا اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر کہا کہ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک اللہ کا دین ایک ہی رہا ہے وہ اسلام ہے بلکہ یہ مسلمان نام بھی قرآن نے بتایا ہے کہ ابراہیم نے رکھا تھا تو یہ جو دین ہے دین اسلام اور جو اس کی ہلایت اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اس میں پیغمبروں کو جو دین دیا گیا تھا وہ دین ہے جس کو رسول اللہ نے آگے جاری کر دیا ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے یعنی نماز حضرت آدم کے زمانے سے پڑی جا رہی ہے روزے ان کے زمانے سے رکھے جا رہے ہے حج و عمرہ کی پدا حضرت عبراہیم کے بات کر دی گئی تھی رسول اللہ سے پہلے بھی لوگ اسی طرح حج کرتے تھے اور بہت سی چیزیں جن کو میں نے اپنی کتاب نیزان میں شروع میں ایک فریس بنا کے بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو سنت کے طور پر جاری کی گئے تو سنت عملی چیزیں ہیں یعنی کچھ بدن کی تطہیر کی چیزیں ہیں کچھ مردوں کو دفنانے کے بارے میں حکام ہیں کچھ نکاح طلاق کے بارے میں ہدایات ہیں وہ سب کی سب کیا ہے سنت یعنی پیغمبروں کا طریقہ اس کا حکم قرآن میں اس طرح دیا گیا اور اسی کو ملت ابراہیم کہا جاتا ہے تو سنت یہ مسلمانوں میں جاری ہے یہ سنت رسالت معاف صلی اللہ نے ایک ایک شخص کو سکھائی ایک ایک شخص اس پر عمل پیرا ہوا صحابہ اکرام کی بہت بڑی تعداد نے اگلی نسلوں کو منتقل کی اور پہ در پہ منتقل ہوتی جا رہی ہے کوئی شخص اس کا ریکارڈ اگر دیکھنا چاہے تو اس کو ہمارے فقہا نے فقہ پر اپنی کتابوں میں مرتب کر دیا اس کو سنت کہا جاتا ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ نے جو دین دیا وہ تو بس یہ دو چیز تھے یہ دے کے آپ اس کو اتمنان کرایا وہ سب چیزیں ہیں جن کو لوگ ریپورٹ کر رہے ہیں اس کو حدیث کہا جاتا ہے یہ گویا زمانہ رسالت کی تاریخ ہے اس پر بھی مسلمانوں نے بڑا غیر معقولی کام کیا ہے اور رسول اللہ کی سیرت کیا تھی آپ نے جو دین دیا قرآن اور سنت کی شکل میں اس پر خود کیسے عمل کیا آپ کو کیا حالات پیش آئے اس کا سب سے بڑا معافض یہی حدیث اور اس میں بڑا غیر معمولی کام کر کے بہت سی کتابیں مرتب کر دی گئے تو گویا پورا دین قرآن اور سنت میں ہے قرآن اور سنت دونوں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاس تاریخی ریکارڈ ہے اس تاریخی ریکارڈ کو تاریخی ریکارڈ کی جگہ پہ رکھئے قرآن اور سنت ہیں جو اصل میں دین ہے جن کے باہر کسی انسان کو نہیں جانا چاہئے حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے گا ان پہ تحقیق کی جائے گی اور اس تاریخی معلومات حاصل ہوں گی ہم اپنے پیغمبر کی صیرت کو جانیں گے ان کے علم سے واقع ہوں گے ان چیزوں کو اگر ان کی صحیح جگہ پر رکھ دیا جائے تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کو اوپر نیچے کر دیتے اس سے بڑی خرابی پہ خاتمے کی طرف ہم سب برڈے ہیں چند مختصر سوال میں چاہوں گا زیادہ سیادہ جوابات لے لوں یہ سوال پوچھا ہے آج کے دور کا ہر آدمی کا ریلیمنٹ سوال ہے مصروفیات کا دور ہے معاشی دباؤ بھی ہوتا ہے پوچھا ہے کہ اس دور میں ایمان کو ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں اور یہ جو دلوں کے اندر لوگوں کے لئے نیگٹیف تھوٹ ایک معاصلانہ چشمک اور لوگوں کے ساتھ ایک حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے خاتمہ کا کوئی نسخہ کیمی اگر آپ کے علم میں ہوتا بتا ہے یعنی ایسے کوئی نسخہ نہیں ہے کہ ایک پڑیا آپ نے کھائی اور سب ٹھیک ہو گیا اپنی اصلاح کا سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچیں تو رولز رات کو بستر پر لیٹتے وقت اپنے اعتصاب کی آج یعنی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آج دن بر میں نے کچھ سیکھا میں نے کوئی عمل کیا کیا تو اچھا کیا یا برا کیا کسی کے ساتھ زیادتی کی کسی کا حق مارا میں نے کسی کے ساتھ حاسدانہ جذبات رکھے مجھے کسی کے ساتھ دشمنی ہو گئی تو اپنا اعتصاب کر اور اپنا اعتصاب کر کے یہ فیصلہ کریں کہ میں اپنی غلطیوں میں کمی کروں گا لیکی غلطیاں ایک دن میں ختم نہیں ہوتی کمی کروں گا اگر یہ عادت ڈال لی جائے کہ آدمی روزانہ اپنا اعتصاب کرتا چلا جائے تو دس پندرہ سال میں اگر اللہ اس کو محلت دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک اچھا بہتر انسان بنانے میں کامیاب ہو جاتے یہ اعتصاب ہم نہیں کرتے یعنی ہم جب بستر پر لیٹتے ہیں تو اصل میں جو ہم نے کامیابیاں دوسروں کے مقابلے میں حاصل کی ہوتی ہیں ان میں سرشار ہوتے جبکہ کامیابی ہو یا ناکامی ہر صورت میں اپنا اعتصاب کرنے اور اپنے اعتصاب کی عادت ہی ہے جو انسان کو بلند کرتی ہے پہتر کرتی ہے اور بیلاغ اعتصاب بیرحمانہ اعتصاب کرنے ہے یعنی آپ اکیلے ہیں کوئی کسی کے سامنے اعتراف نہیں کر رہا لیکن اپنے سامنے اعتراف کیجئے کہ آج گفتگو میں باتشیت میں میاں ہوں تو بیوی کے ساتھ بیوی ہوں تو میاں کے ساتھ بچوں کے ساتھ انسانوں میں پڑوسیوں میں میں نے فلا جگہ غلطی کی اور میں اس غلطی کی اصلاح کرنے بھی صحیح کروں تو یہ ایک مرتبہ اس کو عادت بنا کے دیکھ لیجئے زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ بہت 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 بیتری پیدا ہو جائے گی انسان کے اخلاق اور کردار اپنے دین کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کے اندر کوئی جنگ کرنے نہیں آیا یہ پاکیزگی کی دعوت ہے پیوریفیکشن کی دعوت ہے یعنی میرے بدن کو پاکیزہ ہونا ہے اس کے پاکیزگی دین ہے تو پھر آپ یہ دیکھئے کہ پاکیزگی کو آپ نے حضب بنا لیا اپنے قلب کی صفائی کو حضب بنا لیا تو آپ کبھی بھی دین کے معاملے میں اس غلط فہمی میں مقتلعہ نہیں ہوں گے کہ میں نے یہ بحث کر لی میں نے فلاں کو نیچہ دکھا ہدایت کا مرکز مہور وہ کیا ہے تسکیہ پاکیزگی پیوریفکیشن یہ تو دو بنیادی بات اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے معمولات میں تین چیزیں داخل کرنے چاہئے اور حمد کر کے داخل کرنے چاہئے ایک یہ کہ جس حد تک ممکن ہو سکے کوئی ایک کوئی دو کوئی تین اور اگر اللہ توفیق دے تو پانچ نمازیں مسجد میں جاتے اپنے گھر کے قریب اگر مسجد ہے میں آپ شرح کرتا ہوں کہ تنہا نماز کے مقابل میں جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کی اپنی ایک روحانیت ہے اور اس سے آپ کو اپنے وجود کو بہتر طور پر سمجھنے اور اپنے پروردگار سے متعلق کرنے کی ہدایت نہیں تو اس کی صحیح کرنی چاہیے یہ نماز جو ہے اس کا مقصد کیا ہے قرآن میں بیان کیا خدا کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے یعنی خدا یاد رہے بار بار یہ توجہ دلائی جائے کہ تم خدا کے بندے ہو اور ایک بندے کی حیثیت سے جینا سیکھو تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس یاد دہانی کے لئے آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اس کے مقصد کو سامنے رکھ پڑھے اور اگر اللہ توفیق دے تو اللہ کی کتاب قرآن مجید دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے پاس موجود ہے معمول بنانا چاہیے کہ اگر ہفتے میں ایک گھنٹہ آگ گھنٹہ بھی ملتا ہے تو آپ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر اس کی طلاب جتنا بھی ممکن ہو سکتا چند آیتیں ہی سہی ایک آد حصہ ہی سہی جتنا بھی ممکن لیکن اس کو معمول بنانا چاہیے یعنی جس طرح ہم زندگی کے باقی معاملات کو معمول بناتے ہیں تو ہفتے میں ایک گھنٹہ ہی آگ گھنٹہ پہ کر لیں کہ اس میں مجھے اللہ کی کتاب کو سمجھ پڑھنا ہے تو آپ فیصلہ کر لیں گے تو بتایا جا سکتا ہے کہ پہلے مرحلے میں کیا کیجئے دوسرے مرحلے میں کیا کیجئے پھر اس کی تفصیلات ہیں لیکن اللہ کی کتاب سے زندہ تعلق ہر مسلمان کا ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمیشہ اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ جائزہ لیتے رہیے کہ آپ کی صحبت کیا ہے کن لوگوں تو ہدایت کیا کہ کوشش کرو کہ صدق اور صفا وارے نوم جو ہیں یعنی بے شک وہ مردود حرم ہوں لیکن ہوں اہل صفا ان کے ساتھ صحبت رکھیں چاہئے ہم سب جزاکم اللہ خیر بہت تفصیل سے آپ نے سوالات کے جواب دی میرے پاس بہت سوالات ہیں اور سوالات آنے والے سیشن میں وہاں پوچھوں گا وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو